بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب دوستو کو آپ کے اپنے چینل سنکار مارکیٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرلیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لئے جو گاڑی پیش کرنے جا رہے ہیں آلٹو وی اکسار دوستو ایک گاڑی آپ کو دوہزار چار موڈل میں ملتی ہے بلکل بہترین کنڈیشن میں ماشاء اللہ یہ گاڑی آپ کو ملنے والی ہے اس گاڑی میں آپ کو برینڈ اور نیو ٹائر ماشاء اللہ ملتے ہیں آلائی ارم اس کے اندر آپ کو انسٹال ہوئے مل جاتے ہیں دوہزار چار موڈل میں یہ گاڑی آپ کو ملنے والی ہے مگر بلکل اچھی کنڈیشن میں ہے بہت کم استعمال ہوئی ہے تصویروں سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا سائیڈوں سے آپ کو ہلکی پلکی ٹچنگ کے علاوہ اوہرال یہ گاڑی آپ کو بلکل جین ون حالت میں جین ون کلر میں ملنے والی ہے سائیڈوں سے آپ کو ہلکی پلکی ٹچنگ کی وجہ سے پانچ سے دس فیصد یہ گاڑی آپ کو شاور ملتی ہے باقی نوے فیصد یہ گاڑی بلکل جین ون آپ کو ملنے والی ہے فرنٹ ڈگگی چت یہ بلکل آپ کو اوریجنل حالت میں ملنے والا ہے سیل بائی سیل ہے کوئی سیل اس کا ٹوٹا ہوا یڑے میں جو وغیرہ نہیں ہے اس سے آپ کو اندازہ لگ سکتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ کو نون ایکسڈن گاڑی ملتی ہے اگر انٹیریل کی بات کرے تو سو فیصد اوریجنل انٹیریل اس میں آپ کو ملتا ہے ڈیج بورڈ آپ کے سامنے ہیں ہیوی میوزک سسٹم اس کے اندر آپ کو انسٹال ہوا ملتا ہے جس کو آپ انجوائی کر سکتے ہیں اے سی اور ہیٹر بلکل ورکنگ کمڈیشن میں آپ کو ملنے والے ہیں اس کے علاوہ دوستو اس گاڑی میں آپ کو بلکل بہترین قسم کا چاہے تو اس کو آپ سی این جی بھی چلا سکتے ہیں اور اگر آپ چاہے تو اس کو آپ پیٹرول پہ بھی یوز کر سکتے ہیں چی سو ساٹھ سی سی کا انجنل اس کے اندر آپ کو انسٹال ہوا ملتا ہے تو اس سے آپ کو یہ فائدہ ملتا ہے کہ گاڑی آپ زیادہ چلا سکتے ہیں اور جس کا فیول ہے وہ آپ کو کم سے کم استعمال کرنا پڑے گا کیونکہ آج کل کے دور میں آپ کو پتا ہے پیٹرول کتنا مہنگا ہے سی این جی کتنی مہنگی ہے تو اس حساب سے آپ کو جو چی سو ساٹھ سی سی کا انجنل ملنے والا ہے بلکل اس دور میں بلکل بہترین گاڑی آپ کو ملتی ہے دوستو اگر گاڑی کی مزید بات کرے تو اب چلتے ہیں گاڑی کی ڈیمانڈ کے اوپر آنر کے مطابق اس گاڑی کی ڈیمانڈ رکھی گئی ہے دو لاکھ اسی ہزار روپے مگر دوستو یہ ڈیمانڈ فائنل نہیں ہے اس میں مزید بارگیننگ ہو سکتی ہیں ریٹ کمی کی وجہ یہی ہے کہ یہ گاڑی آپ کو نون کسٹم پیڈ ملتی ہے جی ہاں یہ گاڑی نون کسٹم پیڈ ہے اس وجہ سے اس کا جو ریٹ ہے وہ کم رکھا گیا ہے اگر آپ نون کسٹم پیڈ گاڑی میں انٹرسٹیڈ ہے تو اس کے لئے آپ رابطہ کر سکتے ہیں گاڑی کو فائنل کرنے کی صورت میں آپ ایڈوانس پیمنٹ نہ سین کریں اکثر اس طرح کے کاموں میں مطلب دوکہ دہی ہو سکتی ہے تو آپ پہلے گاڑی کو ڈیلیور کروائیں کیونکہ یہ آل پاکستان ڈیلیور ہو سکتی ہے یہ گاڑی پہلے آپ ڈیلیور کروائے اس کے بعد آپ پیمنٹ کو ان کے حوالے کریں تو یہ آپ یاد رکھیں ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا اللہ حافظ